موسیقی عوض باللہیم نشیدوان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ابتخار احمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں سیمیٹی ٹو نیوز ناظرین پاکستان اگر ہم اس کا نام دیکھیں تو اس کے اوپر فلاحی مملکت کا نام لکھا جاتا ہے فلاحی مملکت ہے اور ہر سٹیٹ یقینی طور پر لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اس کا اصل مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں بھی فلاح کے لیے کام کیا جائے اور اس اہم مقصد کے سن انجام دہی کے لیے ہر حکومت ہوتی ہے جو ان کے بیسٹ اویلیبر ریسورسز ہوتی ہیں اس کو پروئیکار لاتے ہوئے مدان عمل میں اترتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے وہ ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو اگر اترتے ہوئے دوسری طرح ہم اگر پرائیوٹ سیکٹر دیکھیں یعنی پرائیوٹ طور کے اوپر لوگ انڈیویجیول لیول کے اوپر جو ہے لوگ اس طرح سے کام کرتے ہیں جیسے کہ بہت بڑے ادھارے ہیں جو بیل فیر کا کام کرتے ہیں ان میں اخوت سارے فریست ہے پاکستان پبلک ایٹرسٹ ہے اور اس طرح کے بے شمار ادھارے ہیں جو کہ لوگوں کی فلاہ اور بہبود کے لیے جو ہے وہ اپنے رسورسز کو لوگوں سے اکٹھا کر کے جو ہے نہ یوٹلائز کرتے ہیں لوگوں کو فلاہ کے کاموں کے اندر ان کو خرج کرتے ہیں ایسا ہی بہترین کام اور پاکستان کے اندر اگر بات کی جائے سب سے بنیادی جو یہاں پر مسئلہ ہے وہ صحت کی بنیادی سہولیات سے محرومی کا ہے اور اس کے لیے ہمارے پاکستان کے ایسے بڑے انسٹیوشن نے ایک ایسا کمال کا کام سر انجام دیا ہے جس کو جتنا بھی سراحہ جائے اتنا کم ہے اور ان افراد کو بالخصوص جو کہ صحت کی بنیادی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ خواری کارتے ہیں بلکہ اگر ان کی جیب کی طرف دیکھا جائے تو بچارے اتنی بھی ان کی جیب اجازت نہیں دیتی کہ دو تین سو روپے بھی بڑھتی چلی جاری ہے دن با دن روز بار روز اس میں اضافہ جار جائے تو آج کے اس پروگرام کے اندر جس جو انسٹیوشن جو اس پاکستان کا ایک بڑا میڈیکل انسٹیوشن لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے جو کہ اتنی زبدس فیسلیٹیز لوگوں کو دے رہا ہے اور اتنی ارزا ارزا صرف یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو نیٹ اویلیبل ہونا چاہیے اور اگر نیٹ بھی نہیں ہے تو فون نمبر جو ہے وہ آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس اپنا موبائل ہے یا پیٹی سیل ہے تو اس کے اوپر آپ کال کر کے جو ہے وہ فری ایک کنسلٹیشن لے سکتے ہیں ایک مہر ڈاکٹر کی ایک مہر پروفیسر کی جس کی شاید پرائیوٹ کے اندر اگر آپ جائیں پیس ہزاروں روپے میں ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر آپ فون کر کے یہاں پر آپ آپ اپنی سیٹنگ کر کے اپنی اپوائنٹمنٹ لے کر جو ہے ہر ختم کا جو ہے وہ اراج جو ہے بلکل فری اف کاس جو ہے نہ کر سکتے ہیں ٹیلی میڈیسن ایک ایسا نیا کنسپٹ ڈیویلپ ہوا ہے بچھلے کوئی ایک دو سالوں کے اندر اور بالخصوص گورنر پنجاب چواری محمد سرور صاحب کی جو ہے سربراہی کے اندر ان کی جو ہے وہ اس کے اوپر خاص نگاہ تھی کہ اس کو ایک ایسے سیسٹم ڈیویلپ کیا جائے جہاں پر لوگوں کو کرونا کے اندر جو ہے جو کہ ایک خاص قسم کا ان کو رکھا جاتا تھا کہ حاپس کے اندر جو ہے وہ فاصلہ رکھ کر جو ہے وہ تمام معاملات کیا جاتے تھے لیکن اس ساری چیزوں کو مطرز رکھتے ہوئے ایک ایسا بہترین سیسٹم ڈیویلپ کیا گیا کہ وہاں پر عام آدمی جو ہے وہ ہر قسم کی سہولت جو ہے نا وہ اپنے گھر بیٹھ کر جو ہے وہ ارزاں جو ہے وہ طریقے سے جو ہے نا حاصل کر سکتا ہے اس وقت اس پورے سسٹم کو لے کر چڑھنے میں سرخیل کے طور پر جو ادھارہ اپنا کام سنجام دے رہا ہے وہ ہے کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چینسلر جناب ڈاکٹر خالد مسود گوندل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں بہت دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ان کے ساتھ جناب ڈاکٹر بلکیز شبیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایچ او ڈی ہیں اس ٹیلی میڈیسن دپارٹمنٹ کی اور ان کے ساتھ ہمارے تیسرے گیس تینوں شخصیات کو اپنے اس پروگرام میں بہت شکریہ ڈاکٹر سب میں آپ سے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا سر تینکی ویمج ڈاکٹر سب ماشاءاللہ اتنا زبدست اتنا ایسا ویل ایکوپڈ قسم کا جو ہے وہ آپ نے یہ سسٹم ڈیول کیا ہے کہ عام آدمی کی جو ہے نہ صرف پاکستانی بلکہ بیرون ممالک میں مقیم جو افراد ہیں وہ بھی اس سے سفادہ اثر کر سکتے یہ کیسے خیال ذہن میں آیا اور کیا اس کا تین کیا تھا اور کس طرح سے یہ پھر آگے بڑھا ہے بسم اللہ رحمہ الرحیم تینکیو ایفتخار صاحب سلیم رانہ صاحب دراصل کنگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی کا طرف ایک دو منٹ میں کروا دوں کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی جو ہے وہ ساؤھ ہیشیا کا ایک ہر میڈیکل ایڈکیشن کا ادارہ ہے which is providing excellence in the medical education and we have completed 161 years of excellence in the medical education 1860 کو قائم ہو ہے لاہور medical school کے نام پھر 1911 میں King Edward medical college اور 2005 King Edward آتے ہیں کوڑڑ کے چیلنج سٹارٹ ہو ہے جنوری 2020 میں اور یہ 18 مارش 2020 کی بات ہے جب گورنر پنجاب چودری محمد سربر صاحب نے وائس چانسلر کی میٹنگ ملائی انہوں نے کانٹیک کیا تو انہوں نے کہا کہ کوڑڑ بڑھتا جا رہا ہے اور پیشنٹ کے کانٹیک کا کوئی ایڈویٹ میڈیکل یونیسٹی میں یو ایچ ایس کے ساتھ باقی یونیسٹی سے پہلے آغاز ہوا تیلی کرونا ہیلپ ڈیس کا کہ جو کرونا کے مریض ہیں اگر وہ گھر میں بیٹھے ہیں تو ان کو کیا ایڈوائس کرنا چاہیے اور جب آکسیجن ڈراؤپ کرتی ہے تو ہسپیٹل کا آوٹڈور باندھ ہے اور پیشن ڈاکٹر سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے تیلی آوٹڈور سرویسز کا آغاز کیا ایک مہینے بعد اور ہم نے سکسٹین سٹیشن قائم کیے جس میں میڈیسن سجری ای 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 گائنی اور سیکیٹری کلمنالوجی کارڈی یہ تمام سٹیشن ٹیلی نیوٹریشن ٹیلی ڈینگی ہم نے قائم کیا اور اس کا نمبر بھی آپ دکھا رہے تھے تو یہ ٹیلی آوٹڈور پھر ٹیلی کرونا پہلے سے تھا اب ٹیلی ڈینگی آگیا تو ہم نے جب دیکھا کہ پیشنٹ کو کانٹیکٹ کرنے کے لیے اگر واتس کی یا موبائل کی سہولت موجود ہے لیکن بعض ایسے ہیں منڈی بھاؤدین کی کچھ گائوں جس کا راج صاحب نام لے رہے تے کہ وہاں سہولت نہیں ہے انٹرنیٹ کی فہم نے لینڈ لائن کی فسیلیٹی دی اور اس وقت تک خارسہ پندرہ ہزار سے زیادہ ایسے پیشنٹ ہے جن ہم ٹیلی کنسلٹیشن پروائیڈ کر چکے ہیں اور اس میں پاکستان کے تمام ازلا سے ہمیں ٹیلی فون کالز آئیں آلگو لاہور سے میکسیمم تھی ایٹ تاؤزن پلس لیکن کوئی ایسا زلہ نہیں ہے جہاں دو تین سو سے زیادہ مریضوں نے استفادہ نہیں کیا اور پاکستان کی بات نہیں کر دا جس فزیلیٹی is available to everybody پوری دنیا میں اور ہمیں ماشاءاللہ 45 کنٹری سے کال آئی ہے جس میں UAE اور سعودی عرب کا نمبر واہن ہے باقی ڈیویلپ بڑھ سے بھی ہمیں کال آئی ہیں اور ابھی ہم نے تین پورٹلز جو دیویلپ کی ہے جس میں پیشنٹ پورٹل ہے ایڈمن پورٹل ہے اور ایڈمن پورٹل کے ساتھ ڈاکٹر پورٹل ہے اب رہنجر صاحب باق رہے تھے کہ باندی باہدین کا ڈسٹک ہے میں دو ڈسٹک دی سورپورے پاکستان کے ڈسٹک کے لوگوں سے بخاطب ہوں کہ ہم نے فسیلیٹی پروائیڈ کر دی ہے کنگ ایڈمن میڈیکل یونیسٹی ٹیلی میڈیسی دیپارٹمن اپوائنٹ من اس کو کلک کریں وہاں آپ پاس ڈیٹ ٹائم آ جائے گا سکسٹین کاؤنٹر کے سپیشلیس آویلیبل ہوں گے کلک کر کے آپ ٹائم لیں اور آپ کنٹیک اینی پورٹل کی تمام ڈیٹیل ہیں اور اسی انداز میں جب ڈاکٹر پورٹل کی ہے ڈاکٹر جو آ رہے ہیں ڈاکٹر جو جا رہے ہیں اور اس میں بلکہ اگر ناظرین اس وقت سن رہے ہوں تو اس وقت لائیو دیکھ چیک دیکھ کلک میڈیک ایڈور میڈیکل یونیسٹی تیلی میڈیسن دیپارٹمنٹ اوبریک اپوانٹمنٹ اور کل کی اپوانٹمنٹ ان کے سامنے آ جائے گی نو سے دو بجے تک اور جب وہ کلک کریں گے تو آگے فارم فل کرنے کے بعد they will have the اپوانٹمنٹ سلپ اور پروفیسر بلکیز چبیر چونکہ اس دیپارٹمنٹ کو دیکھ رہی ہیں خود منیٹر کرتی ہیں she is head of medical department اور ہماری کرونا ایکسپرٹ ایڈوائز جی کی میمبر بھی ہیں اور ڈینگی کی میمبر ہیں اور اس کو سپروائز کرتی ہیں اور ہمارے ڈاکٹرز ان سکسٹین ڈیسک پہ آویلیبل ہوں گے صبح آٹھ بجے اینی باڈی can get اپوانٹمنٹ ملکیز شمیر سے کہ کس قسم کی شروع کی پیشن تے وہ اپنا ایکسپیرینس آپ سے شیئر کریں بلکل میں ڈاکٹر ملکیز ساہب کی طرف بڑھنا چاہوں گا سب سے پہلے بتائی کہ کتنے شبہ جات قائم کیے گئے اس تیلی میڈیسن کے زیر انتظام اور کتنے ڈاکٹر اس وقت جو آویلیبل ہوتے ہیں اسلام علیکم ایک تو میں آپ کو آنکھ کرنا چاہی کی آپ نے یہ پروگرام کیا اور اس پروگرام کی بساطت سے یہ آم پبلک کو میسج جا رہا ہے جس کا بہت سار لوگ کو پتا ہی نہیں ہے میرے سات محترم پروفیسر خالد محسوس گونڈل صاحب نے فرمایا یہ انیسیٹیو تھا گونڈل صاحب کا لیکن میرے استاد صاحب جہاں وہ تھوڑے سے اس معاملے میں بڑے موڈس ہے یہ اگلا انیسیٹیو ہے جو ٹیلی اوپی ڈی کا وہ ہنڈر پرسنٹ خالد محسوس گونڈل آتا ہے آن ایڈر آؤٹڈور میں جب آؤٹڈور باند کرنے پڑے اپریل میں آپ یاد ہوگا پہلی دیر آؤٹڈور باند کرنے پڑے تاکہ نا ہو تب سارا بردن جو ہے گونڈل صاحب کا ہم سے ڈسکس کیا ہم کیسے خریزوں کو ہیلپ کر سکتے اور یہ آئیڈیا انہی کا تھا کہ جہاں ہم کرونا ہیلپ دیس بنا کے لوگوں کو ہیلپ کر رہے ہیں تو کیا چیز ہے جو ہمیں روکتی ہے کہ ہم یہ باقی سب 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 چھلے چھلے گئے آپ ٹیلی اوپی ڈی ڈی میں سب 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 اور جوڑوں کے امراض جس میں سرجی 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 جو ہوتے ہیں وہ کنسل کر سکتے ہیں یا دن کو آپریشن ہوتی کنسل کر سکتے ہیں خواتی کنسل کر سکتے ہیں پچھوں کنسل کر سکتے ہیں پلمنولوجی جو آپ پتہ ہے کوویڈ جو سب زیادہ افیٹ کنسل کر سکتے ہیں دل کے امراض کنسل کر سکتے ہیں اور ایک بہت امپورٹنٹ کنسل کر سکتے ہیں جو کہ اسی بھی وائس چانسل صاحب کے ایڈیٹیٹر پر اسی بھی تیلی سائی کیاٹری جب یہ آیا تھا کوویڈ 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 سکتے ہیں بہت 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 جو دل سکتے ہیں تو آپ ایک خون کول پر اپنے جو پروblems ہیں ڈسکاس کر سکتے ہیں اپنی ایڈنٹیٹی کو رزیل کیے بغیر یہ بہت بڑی سکتے ہیں اور اس کو مزید ایکسٹنٹ کیا گیا تیلی نیوٹریشن جس میں جیسے کوویڈ کے بار آپ کوویڈ ہی لے لیں کوویڈ کے بار سگر سٹرول میں نہیں رہتی ہیں کوویڈ کے دوران کنٹرول نہیں رہتی جو کے ماہیی زیادہ عورت تیلی موڈیا کے لئے ویڈ کے دوران دنیا گیا ویڈیو دو صحیت میں کام ہوتا تھا صبح شام دونوں ٹائم سے اور اس نے کالز جیسے گندل صاحب نے فرمایا کہ پورے ملک سے موڈرین 75 ایریا سے کالز آئیں اور پھر جب یہ کالز آنا شروع ہوئی ان کا ہم نے ڈیٹا بھی کلیک کرنا شروع کیا اور آپ اگر اس کی ویب سائٹ پہ آپ ویسٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے یہ بھی ریکارڈ ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر بکی شبیر نے صبح ساڑھے آٹھ بجے میڈیسن کے کاؤنٹر پہ پیچنٹ خدا نہ خاصتہ استخار کو دیکھا اور استخار صاحب کہاں سے بات کر رہے تھے منڈی بہاودین سے بات کر رہے تھے گجرات سے کر رہے تھے اور ان کی کیا کمپلینٹ تھی اور ڈاکٹر بکی شبیر نے وہ ان کو کیا پریسپٹر تھی تو یہ ساری ڈیٹا سارا ڈیٹا ایک ایک چیزیاں تھا کہ ہماری سے یہ بھی پوچھتے ہیں کیا آپ سیٹسپائے ہوئے ہیں کہ نہیں ٹھرک رہے تھے ٹھرک رہے تھے ٹھرک رہے تھے آماز آپ کی ذرا تھوڑی سی کٹ گئی ہے نیٹ دیکھتی آہاں جی بلکل آپ جاری رکھیے پلیس آپ کی آواز تھوڑی سی دیسورشن تھی تو جی کٹ گئی تھی بلکل اگر سرچ کریں تو آپ کو وہ ریسرچز بھی میرے تو یہ کوشش یہ ہی کی جائی کہ اس کو انٹرنیشنل لیول پر لائی جائے اور ہماری ابھی بھی کوشش ہے کہ اس کو اپ گریڈ کیا جائے اس کو آپ تین طریقے سے اپروچ کر سکتے ہیں اب جیسے میں ایک مریض ہوں اور میں ایک منڈی بہاودین کے پریفری والے چھوٹے سے ایڈیا میں رہتا ہوں جا نہ نیٹ ہے نہ کوئی کمپیوٹر ہے میرا موبائل بھی سادہ ہے تو میں لینڈ لائن پر بھی فون کال کر سکتی ہوں اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ہمارے پاس ہیلت سرچز کا فقدان ہے اگر ایسے ایسے موقع پر آپ کسی مریض کو ایک ٹائم لی ایڈوائیس دے رہی ٹوٹلی فری آف چارج تو ای ٹھنگ کہ یہ چانسلر صاحب گورنر بہت بڑی بلیسنگ ہے اتنا زبردست کام ہے جس طرح جائے اتنا کام ہے اور ادھر ایک اور میں آپ کو بات بتانا چاہوں گی کہ اس میں انویسٹیگیشنز بھی شیئر کر سکتے ہیں مثلا یہ ایک 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 ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ ابھی جب بول رہے تھے تو آپ کے چینل سے نیچے ٹکل چال رہا تھا کہ ایک اور ڈینگی کا مریض اپنی جان کھو بیٹھا تو یہ ڈیٹس تو باقی تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں لیکن ہمارا ایک کام ہے کہ ہم یہ سروس پروائی کریں یہ ڈیٹس ہم پریزنٹ کر سکتے ہیں اگر ہم ٹائملی مریض کو ایڈوگیٹ کر سکتے ہیں کہ اور کچھ نہیں تو فوری طور پر اب یہ ٹائم ہے کووڈ ہو گیا ڈینگی ہو گیا شگر ہو گئی کوئی اپریشن کا مسئلہ ہوا گائنی کا مسئلہ ہوا کہ آپ اپنی نیرس ہیلپ فسیلٹی میں جا کے اپنے آپ کو دکھائیں ہم ان کو گائیڈ کر دیں کہ پنجاب میں ریس کیو وان وان ٹو ٹو ہے یہ سروسز آپ آویل کر سکتے ہیں تو یہ گائیڈنس بہت ہے اور ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں جو خالن پود بندر صاحب نے بھی اس پہ تھوڑا سا بھی بتایا آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کو باہر کے ملکوں سے مور دن پورٹی فائز کنٹریز سے ہمیں کال جائیں اور وہ یہ تھے وہ لوگ تھے جو بلکل غریب ہماری عوام جو وہاں کام کرتی ہے اور اس میں میکسیمم کال میڈلی سعودی عرد سے مسکت اومان کوئیت بہرین یہ وہ ایریاز ہیں جہاں برسین کلاس ہے وہ وہاں کا لوکل کریٹمنٹ افورڈ نہیں کر سکتی وہاں کی ایک ٹیلی میڈیسن کی کال کتنے ڈینار اور کتنے پاؤنڈ کتنے یوروز کتنے ڈالر کوسٹ کرتی ہے اسی طرح ہمیں کینیڈا سے کال سائیں ہمیں امریکہ سے کال سائیں ہمیں آسپیلیا سے کال سائیں کل پر کون اٹلی سے کال تھی نیوزیلینڈ سے کال سائیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے لوگ ہیں زیادہ تر یہاں تو ان کو افورڈی بلیٹی کا ایسو ہے اور دوسرا یہ کہ اس کو لینڈویج کا بھی ایسو ہے وہ پنجابی میں بات کر سکتے ہیں وہ بجتوں میں بات کر سکتے ہیں وہ اردو میں بات کر سکتے ہیں تو یہ یہ بھی انیسیئیٹیو ہمارے بائیس چانسلر صاحب اور چانسلر صاحب کا تھا اچھا نوٹس اپ میں یہ جو ہے میں نوٹس اپ کی طرف بھی بڑھوں گا بڑا اہم میرے ذہن میں ایک اور بھی سوال ہے تو اس کی جیسے آپ ماشاء اللہ وہاں پہ ہمارے آورسیس پاکستانی اسے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے لیکن اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ان کو ہم کس طرح سے اویر کر سکتے ہیں اتنا بہترین سسٹم ڈیویلپ ہو چکا ہے ان تک کیسے جو ہمارا پیرپوری ایریا خاص ہو اور ان کی بات کریں تو وہاں پر تو جو ہے وہ ان کو میسیج پہنچانا ہی بہت بڑا ایک میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے ان تک میسیج پہنچانا اس پہ جی ایک تو جو آپ کر رہے ہیں اس وقت سب سے بڑا تو وہ کام ہے یہ اویرنیس ہے جو آپ کر رہے ہیں اور اس کا آپ کو بہت سواب ملے گا آپ نے نمبر شیئر کیے ہیں اگر یہ ہمارے ساتھ ایک تو ہمارا بلکہ وائس نانسل صاحب اس پہ بتائیں گے کہ ان کا جو کیوچر ویجن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیفرنٹ تحسیل ہیڈکوارٹرز اور ڈیفرنٹ ہیڈکوارٹرز کے ہسپٹلز ہیں ان کے ساتھ لنک کر دیا جائے تو جہاں سے ہی مینجمنٹ کے ایشیوز آتے ہیں یہاں کہیں ڈیگنوزز کے ایشیوز آتے ہیں کہ پتہ نہیں چاہتا کانپلیکیٹڈ کیسز ہوتے ہیں اور آپ کو مجھورہ چاہیے ہوتا ہے تو دیکھن کنیکٹ ویدہ اینی ٹائم تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہاں لوکل ڈیفرنٹ اکبار یوٹیوب پہ یہ ہم شیئر کرنے کی کوشش جتنے بھی میڈیانز ہیں وہ سارے برلکل جی ہمیں آپ کی بہت اس میں ضرورت ہے اس چیز میں کہ یہ پبلش ہو اور لوگ اس کو استعمال کریں اس کو استعمال کریں ہم بلکہ وائس چانسر صاحب اس بات پہ بہت مطلب پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہماری جو پوری فیکلٹی ہے وہ بہت والنٹیئر کرتی ہے کہ اس کام میں مطلب ہمیں کوئی ایسا ڈاکٹر نہیں ملا کبھی نہ آیا ہو کسی بھی کاؤنٹر پہ سولہ کاؤنٹر ہیں اور یہ پورا پورا دن بیٹھنا ہوتا ہے لیکن ہمیں ایک دن بھی ایسا نہیں ملا کہ کوئی کاؤنٹر خالی ہو لوگ اس میں ویلنگ ہماری فیکلٹی پری ان کو کوئی ایڈیشنل نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی مانگتا ہے کوئی نہیں مانگتا ہمارے یاگ ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر بس ایک فون کال تو اس میں ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری جو ریسورسز ہیں وہ پروائیڈ کرنی جو ہم پروائیڈ کریں وہ زیادہ ہیں جتنی اویل ہو رہے ہیں ہم تو یہ چاہیں گے کہ جتنے لوگ یہ جانے اور جتنے لوگ اس سیسیلیٹی کو اویل کریں دوٹس اب کی طرح میں دوبارہ واپس آؤں گا دوٹس اب اگر میں اپنی لہوری زبان کے اندر اس بات کو اس طرح سے اپنے ناظرین تک پہنچانے کی کوشش کروں تو شاید بجا ہوگا کہ چھوٹا گوشت پکاؤ ٹھیک ہے اور لنگر اس کا لگاؤ اور وہ عام بٹھ رہا ہو لیکن افسوسنا بات یہ ہو کہ آگے لینے والے اتنے زیادہ نہ ہو لنگر پکا ہوئے تو میں سمجھتا ہوں یہ آپ نے اتنا بہترین لنگر پکایا خدمت خلق کا اتنا بہترین لنگر سجایا ہے ٹیلی میڈیسن کا تو یہ میرا دل ذاتی طور پر یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کے اندر ہم پاکستان پبلی کیٹرز کے پلیٹ فارم سے ہم نے بے شمار میڈیکل کیمس کی اور بہت زیادہ دور دراز علاقوں میں اور میں اور اس کا شعبہ ہی جو ہے نا وہ میڈیکل کیمس کا جو ہے نا وہ کرنا ہے تو ہم اس کے طرح تمام جو ہے میڈیکل کیمس بغیرہ پورے پاکستان میں کرتے ہیں لیکن یہاں سے اتنی من پاور اور سارا ڈاکٹرز بغیرہ پیر میڈیکل سٹاف لے کے جانا اور پھر لوگوں کو سسیلیٹیٹ کرنا بہت ہی ایک مشکل کام ہوتا لیکن وہاں پر یعنی میں اس درد کو سمجھ سکتا ہوں کہ جب آپ کے پاس جو ہے وہ اتنی بہترین سہولیات آپ کے دور سٹیپ کے اوپر آویلیبل ہو جائے تو آپ کی کیا ایکسائیٹمنٹ ہوگی تو میری ایکسائیٹمنٹ جو ہے اسی طرح کی ہے کہ میں اس کو ایک لاہوری زبان کے اندر چھوٹا گوشت سمجھ رہا ہوں کہ یہ پکا ہے پکوان ہے بہترین اور اس سے استفادہ حاصل کرنے والے لوگ بہت کام ہیں تو سر میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر یعنی جیسے رانجا صاحب نے یہ گزاریش کہ منڈی بہترین ان کے اندر جو ہے وہ جو ہو رہے ہیں کام بغیرہ ہو رہے ہیں میڈیکل کیمپ ہوتے ہیں وہاں پہ ہر ہفتے وہاں پہ میڈیکل کیمپ ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں وہاں کے مختلع ہو آئے اور اس نے استفادہ حاصل کریں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ لوگوں کو وہاں پہ ڈیریکٹ انٹریکشن کروائی جائے اور ڈیریکٹ کالنگ کے ذریعے ڈاکٹرز کے ساتھ اٹیجمنٹ کروائی دیکھیں افتخار صاحب سب سے بڑی باگ پر بلکی شبیر نے کی ہے لوگوں کو کنگ ایڈوارڈ میڈیکل جنورسٹی نے دونوں کے درمان اگزمپلی رول پلے کیا ہمارے پاس اگر ایک وقت میں چار سو کرونا کے تھے دو سو ڈینگی کے تھے دوائیاں بھی آف کاس دیتے رہے اور اسی طرح ریسرچ کو وڈ میں سو سے زیادہ پیپر کی پروفی طرف آ رہا ہوں تیلی میڈیسن ایک ایسی فسیلیٹی ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے جو بیسٹ پاسیبل ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کر سکتے ہیں ویڈیو کال کر سکتے ہیں انویسٹ شیئر کر سکتے ہیں اور آپ ایڈوائیس لے سکتے ہیں اور اس میں آویرنیس کے ساتھ پریونٹیو آسپیکٹ اور پھر کچھ ڈیزیز یسی ہیں جو کو ٹیٹ پینڈ کر سکتے ہیں لائک ڈرمیٹولوجی کاؤنٹر پہ آپ اپنا چہرہ دکھائیں اور جہاں بھی آپ پتھولوجی ہے لیکن آفرچنی آپ نے گوشت والی بات کئی بات بات بلکل ٹھیک ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو فسیلیٹی ہے سولہ کاؤنٹر پہ وہ 30% ڈیوٹلائز ہو رہی ہے اور اس کا 60% اور ہم ڈیوٹلائز کر سکتے ہیں اور یہاں میں آپ کے چیلی کی وساطت سے پبلک کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کالز کی تعداد زیادہ ہو گئی میرے پاس جو ڈیوٹی دیپارمنٹ ہے ویری سٹرانگ اور میں اس کو 24 بائی سیمن سولہ کے سولہ کاؤنٹر کر سکتا ہوں جب ڈیوٹلائز ہیل دیپارمنٹ نے کہ ڈیوٹلائز فسیلیٹی کر رہی ہے تو ڈیوٹلائز بائی سیمن کیا ہمارا مورننگ ٹائم میں یوٹلیٹی 30% سے زیادہ نہیں ہے آپ کی وساطت سے یہ ہماری جب 80% کے قریب ہوگی ہم شروع کریں گے ہم نائٹ شروع کریں جہاں آپ کے کیمپ لگ رہے ہیں وہاں اس تیلی میڈیسن کے تمام نمبر کو آپ ایڈوٹائز کریں انشاءاللہ میرے ڈاکٹر گیون ڈیٹ کیسے میں ہمارے تیلی میڈیسن کے دیپارٹمنٹ نے ویڈسیپ گروپ بھی بنایا گئے ہیں ویڈسیپ گروپ اسپیشلی جو ہم آئیسولیشن اور اس کی ٹیٹمنٹ میں اور ویڈ فارویڈ میں جو مات پروفیسر بلکیس نے فیوچر بھی ان کی کی اس میں ہم اہم کام کرنے جا تاکہ وہاں کے سپیشلیس ڈاکٹر کو ہلپ کی ضرورت ہے تو می پروفیسر بھی دیر ٹو گائیڈ اور پیشنٹ پو پیشنٹ پوائیڈ کاری رہے ہیں ہم نے ڈاکٹر کی گائیڈنس کے لیے بھی ایک لانگ ٹرم میں اس کو ہم انشاءالل اسٹیبیش کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی ایمپورٹنٹ بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پیشنٹ پوٹل پہ جا کے اپوائنٹ لیں آپ نے سبح 9 بجے کی لے ڈیابیٹ کاؤنٹر پہ پیسر بلکیز شبیر یا ان کا جو ایکسپرٹ ہے آپ کا نمبر اٹھائے گا نمبر اٹھا کے آپ سے ویڈیو کال کر کے بات کر کے لائک وہ آپ کو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کرتے ہیں جو ٹریٹمنٹ ایڈوائز کریں گے آپ پریسکرپشن جو آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور ہمارا فیوچر بھی یہ ہے اور میں یہ تجویز بھی دینا جا رہا ہوں اور آپ بھی یہ تجویز دیں کہ اگر ہم ڈسٹرک پہ کچھ ہمارے میڈیکل سٹورز ایسے ہوں ہم ان میڈیکل سٹورز کے ساتھ کانٹریکٹ کر دیں کہ یہ مریض جب ٹیلی میڈیسن کی پریسکرپشن لے کے جائے میڈیسن لے جائے اس تجویز بلک کچھ ہم فری کنسلٹیشن اور فری میڈیسن دے سکتے ہیں جس کے ریسورس ہمارے پاس ہیں اس کو میٹیری ریز کر نے اور پریکٹیکل شیئر پہ لے بات بات صاحب ماشاءاللہ بیری ایکسیلنٹ اتنا ضبط سائیڈیا یہ اور اس کے اوپر امیلیمنٹیشن ہو جو تو میں سمجھتا ہوں کہ خوشگوار ہوا کا جھونکہ نہ ثابت ہوگا جی رانجا صاحب آپ فرمائیے کہ فرمائیں جی جی سر جی 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 میں اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ سلیم ہے رانجا صاحب گفت کو فرمانا چاہے جی رانجا صاحب بسم اللہ وہ ہو جاتی ہے تو تفصیلا ہوئی تو انہوں نے جب پتایا ہم نے دوزار چار میں کاوش کے نام سے جب ایک یہ دو ٹیلی میڈیس سنٹر تھے میں ہسپتال کے ساتھ مل کے تو اس وقت ہم نے اپنے گاؤں وہاں میں پہلا ٹیلی میڈیس تیسرا ٹیلی میڈیس سنٹر پنجاب میں بنایا تھا آج 20 21 پیشنٹ وہاں سے ٹریٹ ہو چکے ہیں اب ایسر گودہ اور منڈی باؤدین میں 200 امبولنس ہے الحمدل اللہ اور آج جو آفر دی ہے گندل صاحب نے ہم انشاءاللہ اس کا پورا استعمال کریں گے کعوش کے نام سے ہماری تنظیم ہے جو 22 ٹیلی میڈیس سنٹر جس میں 5 سے 600 پیشنٹ لوگ ہیں ہمارے کیوسک ہیں یہ سپوک ہم نے کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ دنک ہوں گے اور اس کے بعد صحت کانی ہیں اور بہت سی اگزمپل ہیں ڈاکٹر باری کا پلان ہے ہم انشاءاللہ ان کی فیور ضرور لیں گے ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ تین سے چھ بج تک ہوتے ہیں تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ دو سے یہ چار بج تک کر دیں تو وہ ہماری بائیس ٹیلی میڈی سینٹر ایکسس کر سکیں گے اور دوسرے نمبر پہ انشاءاللہ 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 ہم نے ہر لوگ جساں کہتے ہیں کہ اگر حقوت یہ مقصد ہے کہ ہر آدمی کو باروزگار کرنا ہے ہر بچے کو پڑھنا چاہتا اس کو پڑھنے کے فسیلٹیز دینی ہے ہم نے ہر بیمار کو اس کے گھر میں جو شاید اس کو لاکھوں روپے لے کے بھی نہ دے سکیں اور اس کا عجر ہم نے انشاءاللہ قیامت والے دن دن رب صلی اللہ علیہ سے کرنا ناصر طارد صاحب بھی بیٹھے ہیں میرا خیال میں 40 سے 50 ملکوں میں ہمارے لوگ سن بھی رہے ہوں گے اور مجھے پوری یقین ہے کہ ناصر طارد صاحب آپ کے ظلے کا حلت کا مسئلہ تو آپ کے ظلے کے سپوت ڈاکٹر خالد گندل صاحب نے حلت کر دی آدم دلاللہ اچھے دی دوڑ سپ کے اوپر انہیں اویلیمن ہوگی انشاءاللہ ایک بات ہے کہ جب بھی منڈی بہودین سے کال آتی ہے تو میں پروفیسر بلکیز شبیر کو خاص طور پر کہتا ہوں کہ منڈی بہودین سے یہ کال اس کاؤنٹر پر آئی اور پھر منڈی ٹویٹر کافی مزدار قسم کا ہے اور انشاءاللہ یہ پچاس ملکوں سے بھی آئے گی اور مجھے تو خوشی اس دن ہوگی کہ جس دن پاپا نیو گنی یا بولیویا یا میبی لائک ہنڈرس سے آپ آئیں گی اور وہ ہمارے پاس وہ سسٹم میری آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ ہے ہم انشاءاللہ وہ سسٹم بھی بنا کسی اور ملک سے آئے اور یہاں پہ آپ اس کو انٹرٹین کریں اور اگر ریڈ کروس دنیا میں پھیلے ہیں تو ہم تو رب العالمین کے ماننے والے ہیں رحمت العالمین کے ماننے والے ہیں تو ہم نے پوری عالمین پہ کام کرنا ہے تو انشاءاللہ ہم انشاءاللہ انشاءاللہ پھیلانا اللہ نے پھیلانا آپ کا کام اور آپ نے سروسز دینی ہے تو اللہ اس کا عجر آپ کو دے گا بہنی صاحب ایک ہم نے کیا ہے کہ ابھی ہم نے اردو سے ساتھ ارابک میں پیرلل کر دیا کیونکہ عرب ممالک سے کالز میکسیمم آرہی ہیں بڈ انشاءاللہ گریجولی ہم ڈیویلپ کریں گے کہ جس ملک سے بھی کال آئی اس کی لینگویج میں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ساتھ ہیڈنگ ٹوارڈز 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 ساتھ پرسو اللہ کے فضل و کرم سے قضا پاکستان کے رخوت کے ایڈ آفیس میں آئی ہوئے تھے بسم اللہ کریں آج نیت کریں کہتے ہیں کہ ارادے کر لو بھائی ارادے کریں کہ ہم نے ایفریقہ ایفریقہ میں کام کرنے کا بہت چانس ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو ایفریقہ میں سپورٹ ملے گی جو آپ کی توقع رہے ہمارے بہت اچھے پرگرام میں ہوتے ہیں جب اس دارے میں نہیں رہتا تو پرگرام آپ وہ سسٹم بنا کے جائیے جو آپ کے اور میرے بعد بھی ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا راج صاحب میں اس پہ ایڈ کروں گا ہم دونوں تو ہیں چہرے جو سامنے ہیں ہمارے بیک گراؤنڈ میں جو نیٹ ورک ہے وہ ہمارا آئیٹی دیپارٹمنٹ ہے دیریکٹر آئیٹی ہے تارک ارفان اس نے اتنا فول پروف سسٹم بنایا ہو ہے کہ پروفیسر بلکیس اور میں نہیں بھی ہوں گے یا کوئی بھی ہوگا وہ سسٹم اسی انداز میں چلے گا اور زبدس زبدس جی اللہ اس کو اسی طرح قائم دائم رکھے رینجل صاحب گنزل صاحب ہمارے ساتھ آپ ہی شہر سے تعلق رکھنے والے ایک بڑی معروف شخصیت جس نے پاکستان پبلی کے نام سے ادارہ بنایا اور ماشاءاللہ پورے منڈی بہاودین کو لیڈ کر رہے ہیں پورے محول کے اندر اس کو گرما رہی ہیں یہ چھوٹا یہ چھوٹا گوش نہیں یہ تو ہیرن کا بنا ہوا گوشت ہے بلکل ہیرن کا گوشت ہے جی ناصر تار صاحب جی ناصر تار صاحب مہار صاحب مہجم تار جی چلے ناصر تار صاحب میں پروفیسر بلکی اسے ریکویسٹ کروں گا کہ افتخار صاحب ناصر تار صاحب اور سلیم برانجر صاحب جو ہمارا ٹویٹ سے وہ ٹیک کر دیں تاکہ ان کو پتا چلے ہم کیا کر رہے ہیں جی ناصر صاحب آگے لائن کے اوپر جناب جو ہے وہ گاؤ ہیں چار سو تی تیس گاؤ میں دو سو گاؤ میں اوور سیز سو صرف اور صرف ایمبولنس ہی نہیں وہ رکشہ صفائی کے لیے قوم میں جانسر صاحب آپ آواز آپ کی جانسر بھارا کی جی جی میں گزارس کہ آپ نے دو سو پون کی قرار بتائی وہ پہ کیا ہوا وہ بتائی بھول دین کے ٹوٹل چار سو تیس گاؤں میں ہمارے جو اوور سیز ہیں ان کے تاون سے دو سو کے قریب فلاحی تنظیم گاؤں کے نام کے اوپر کام کر رہی ہیں جن میں صرف ایمبولنس ہی نہیں سفائی کے لیے رکشہ موجود ہیں سپانچ لوگ موجود ہیں قبر سانوں کیوں پر کام ہو رہا ہے غرب اور مسرکین کی مدد ہو رہی ہے پانچ پانچ فیلٹریشن پلانٹ جائے لڑ چکے مڈی بھول مڈی بھول مدینہ کے اس چوتر سو سال پہلے رکھنے والی آپس میں موڈی کے عمل کو دور رانے جا رہا ہے میرے سمید ہمارے پاس پیسے ہیں اور اللہ نے پیسے کے ساتھ جذبہ بہت دالا ہے کہ وہ اپنے گاؤں اور علاقے کی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ نے لیڈ کرنا ہے ہیلتھ کے حوالے سے آج بھی میری دوستوں سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا ہم نے ہسپیٹل بنانا ہے ہم کرتے ہیں کہ منڈی بولدین میں ایک ایسا ہسپیٹل بیو ٹیلی میڈیسن کے ساتھ جس میں لوگ سیریس جب بیمار ہوتے ہیں اور اس طرح کے بے شمار کام ہے ماملہ گندل صاحب یہ ہے رانجا صاحب کہ منڈی بولدین کے لوگ تیار ہیں منڈی بولدین کو ایک مادل اس ظلہ کے ساتھ لیڈنگ رول ادا کریں اور اس میں اپنا حصہ ڈال مادل جو ہے وہ نکل رہا ہے وہ مارز وجود میں آ گیا ہے آپ آپ منڈی بولدین پاکستان کو بدل سکتا ہے میں تو یہ گزارش کرنا جا رہا تھا کہ منڈی بولدین میں ایمبولنس ایک چھوٹا سا کام ہے آپ کے ایک ایک گاؤ نے ایک ایک سال میں پانچ پانچ کروڑ کے پروجیکٹ لگا کر وہ اعتصاب بھی اپنا کریں ایک دوسرے سام نے وٹس اپ گروپ تو اس ظلہ کو بدلنے کے لیے تیار ہیں اور آپ لوگ جو ہیں وہ اس ظلہ کا جو ہے اس میں لیڈنگ رول ادا کریں رانجا صاحب منڈی بولدین کو سپیشل ٹائم دیتے ہیں اور میں ان کا مشکور ہوں اور یہ پاکستان پبلک ٹرس جو ہے اس صاحب آپ کی آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے تو میں ڈاکٹر بلکیس صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا آپ کو آواز آری میری بلکل آری ہے بس پہلے کہ آپ کو سوال پوچھیں میں بس ایک بات تار سا پیگری کر جات ہوں گی انہوں نے کہ منڈی بہاودین پاکستان کا فیچر کر سکتا ہے اس میں میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ منڈی بہاودین کے سفور جو ہمارے خالد مسعود گندر صاحب پاکستان کا فیچر چینج کر چکے ہیں ان کے سوڈنٹ ہیں اور سوڈنٹ کے سوڈنٹ ہیں جو میں وائی شانسر صاحب کی سوڈنٹ رہی ہوں اور میرا تعلق تو ان سے بچپن سے ہے میرے والد صاحب کے ساتھ ان کے association تھی اور وہاں سے لے کہ اب تک میں ان سے روز کچھ نہ کچھ سیکھ ہوں سوڈنٹ جتنے بھی ڈاکٹر ہیں آپ ان سے جب پوچھیں گے حال مکوس کندر صاحب ان کا جو figure ہے نا وہ father figure ہے لوگ دور دور سے آتے ان سے پوچھتے ہیں اور ایک میں آپ کو بات بتاؤ کہ ان کو آنا بھی نہیں پڑتا آپ ایک ٹیکس کریں کہ سر یہ problem ہے پوچھ بڑا رول تھو پروفیسر کالی مسود گندر کانٹریبیوٹ کیا ہے سر کی جو پیزنس ہے اس کسی بھی دپارٹمنٹ میں پہلی میڈیسن کے علاوہ بھی سردری اور میڈیسن کے علاوہ کچھ نہ سمجھ جا رہی ہو تو ہم ان کے پاس آتے ہیں اور ان کی جو میٹیورٹی وزم اور جو ہوتی ہے نا انیلیس سیرو کا وہ بہت سارے مسائل حل کر دیں ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا آج ڈاکٹر خالد مسود صاحب کی طرف واپس آتا ہوں ڈاوٹ صاحب ماشاء اللہ اتنا زبردست اور بہترین کام جو ہے وہ ہو رہے اور مزید ناصر طارن صاحب نے اس کے اوپر ایڈ کی ہیں چیزیں اور ماشاء ڈاکٹر بلکی صاحب نے اس کو مزید کلیر کر دیا کہ آپ تو وہ کام کر چکے ہیں جس جو ناصر پرفیکشن لیا جائے اگر پرفیکشن کے ساتھ نہیں ہوگا تو وہ پھر اس میں ریورسل کا چانس ہوتا ہے تو بائی دی گریس آف اللہ آل مائٹی یہ ٹیلی میڈیسن ہمارا پرفیکشن والا سٹیپ ہے سپیشلسٹ موجود ہیں اور اس میں کنیکٹویٹی ہمارے پاس ہے ہیومن ریسورس ہے اور موٹیویشن انسپیریشن ہے تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ سارے پاکستان کے سارے ازلار پرٹی مڈی باغ دی ان تمام کے لوگوں کے لیے یہ فیسیلیٹی ہے اس کو اویل کریں ہماری تھرٹی پرسن سے جب ہنڈر پرسن جائے گی تو تارت صاحب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ سپیشلیس فیسیلیٹی that is available for you and you should avail that اور جیسے جیسے ہم آگے چلتے جائیں تو تارت صاحب میں جیسے کہ جتنے فلائی پروگرامز ہیں انشاءاللہ will keep on contributing in that اس میں میرا چونکہ اپنا اگزل سیار بندی کی افریشن ہوتی ہے تو ابھی ہماری جو رسول یونیورسٹی ہے یہ بہت ابتدائی مراحل میں تو مجھے جب کہا گیا کہ آپ رسول یونیورسٹی کے سنڈیکیٹ پہ آ جائیں تو میں نے کنسنٹ اپنی دے دی کیونکہ میرا خیال تھا کہ دسٹک میں جو پہلی یونیورسٹی مان رہی ہے اگر اس میں میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں کنٹریبیوٹ اور میں بلیو کرتا ہوں اس پہ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شما جلائے جاتے تو کوشش ہوتی ہے انشاءاللہ جلاتے رہے بلکل ٹھیک ہو گیا رہے سب اس میں صرف ایک انجان دیدی 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 اور وہاں پہ ایک ٹیلی میڈیسن کا جو مارڈل ہے پورا وہ بھی ان سب لوگوں کو جو ہے آپ دکھایا جائے کہ اس طرح یوز ہے کیونکہ پاکستان میں رہنمائی نہیں ہے لوگوں کو اور آپ دو تر پہلے آپ مجھے بھی علم نہیں تھا کہ ٹیلی میڈیسن اتنا ہمارا بڑا جو ہے وہ اس ایریا میں آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا تو اویرنس جو ہے وہ لوگ جو ہے اویرنس تو وہ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں اچھی چیز لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے دس گالیاں دینے سے ڈاک صاحب آپ کو دس لوگ دیکھیں گے دس اچھے کام دیکھنے کے لیے آپ کو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کا آپ تو ساری چیزیں یہ سمتی ہیں تو ہم کیوں نہ اس طرح کا افتخار صاحب آپ سے کوارڈینیٹ کر لیں گے ایرانس صاحب سے ہم ٹائم لے گئے تو اس پہ ہم آنے والے آپ جب آپ کی اویلیبیلٹی ہو تو ہم اس پہ انشاءاللہ ایک ایسا پروگرام جو ہے وہ رکھیں میرخل آئی فلی اگری دیٹ اور آپ کے چینل کی وساطت سے میں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا ٹیلی میڈیسن ڈیپارٹمنٹ ایک رول مارڈل ہے پنجاب گومنٹ ٹیلی میڈیسن کے نام سے ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں دبائی ایکسپو میں تو آپ اتخار صاحب نوٹ کر لیے جائے گا فیفٹین نومبر چار بجے انشاءاللہ ہم آنے ائر ہوں گے اور ہم پریزنٹ ٹیلی میڈیسن اور ٹیلی کنسلٹیشن ایکسپیرینس پنجاب گومنٹ اور جو کنگ ایرمیڈ میڈیسن سے ہیں یہ دبائی ایکسپو میں ایس ای موڈل کے طور پر ہم لے جا رہے ہیں اور جب میں دبائی ایکسپو سے واپس آوں گا تو جو آپ لاس فیک آف نومبر میں ٹائم رکھیں گے ایل بی دیر ٹو ڈسکس ڈیمسٹریٹ اور ان تمام چیزوں کو پریزنٹ کے لیے میں حاضر ہوں زبادہ سب میں ایک اور گزارش میں ایک آزم یہ چاہوں گا کہ ڈاک صاحب ایک ایسی پہ چینل پہ ایک منڈی بودین اور اوور جی ناصر صاحب آپ کی آپ کی آواز آپ کی آواز میں کہہ رہا تھا کہ ڈاک صاحب ایک سپیشلی جو میسج ہے اسی طرح ہے کہ ایک دو منٹ کا چینل کے توسر سے منڈی بودین کو بھی دے دیں کہ اس کا جو دبائی کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ تعالی میں منڈی بودین میں آ رہا ہوں اور وہاں پہ جو ہے ہمارا ٹائلی میڈیسن یہ چیزیں کر رہا ہے اس پہ ایک میسج بھی ہم اس کو کنوے کر دیں پھر ڈاک صاحب کی اویلی بیلٹی کے بعد ساتھ اس ڈیٹ کو تائے کر کے ہم انشاءاللہ بہت اچھا جو فنکشن ہے اس کو ہم جو ہے ورنج کریں جلو کیا میری بیٹی دوزر پندرہ میں جب بیمار ہوئی تو اس وقت کسی ایک اسلامباد کے مہنگی ہسپتال میں گیا تو انہوں نے اس کو میسٹریٹ کیا آپ اس کی اپنڈکس پلیڈ کرنے شروع ہو گی آٹھ دس کھنٹے بعد اس کا پریشن ہوا تو اس کے لئے میں نے ڈاکٹر باری سے ریکویسٹ کیا کہ سر آپ میربانی کریں اسلامباد میں انڈیس اسپتال بنائیں الحمدللہ اسی کنال جگہ مل چکی ہے اور اسلامباد میں انڈیس اسپتال بنیاد جلدی رکھا جائے گا اس طرح میں نے کہ اببا جی بیمار ہوئے ہم لاہور کے ایک مہنگی اسپتال میں گئے ٹریٹمنٹ وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا تو تھوڑا سا میں فمیلیر ہوں دنیا کے اسپتالوں سے تو میں نے اس دن کا ڈاکٹر باری سے بھی ریکویسٹ کی ڈاکٹر رزیزار آشمی صاحب سے بھی کی کہ اب اگر ہم نے دس ہزار سے شروع کر کے دنیا میں میکسیسی ایوارڈ اللہ نے ہمیں دیا ہے انٹریسٹری لونز کا اگر وہ ہو سکتا ہے تو کیا صحت اور تعلیم کے بارے میں ہمیں اسٹر کوئی سسٹم نہیں دے سکتے تو یہ میں نے خواہش ظاہر کی تھی آج ڈاکٹر کندل صاحب اور ڈاکٹر بلکیس کی باتیں سن کے مجھے لگتا ہے کہ اللہ اتنا غفور و رحیم ہے کہ اس نے پندرہ دن کے اندر میری خواہش پوری کر دی اور ڈاکٹر صاحب ہم آپ کے سپائی ہیں سارے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہمارا سب کا صدقہ جاریہ بنے گا انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت زیادہ دین اور دنیا کی کامیابی مستیاب ڈاکٹر بلکیس کو آپ کو نوازے ڈاکٹر اور انشاءاللہ اللہ نے ہم سے بہت کام دینا ہے میرا دل کہتا ہے انشاءاللہ 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 میں اپنا گنزل صاحب کی طرف واپس آتا ہوں سر میں ایک ریکویسٹ یہ ضرور کرنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرے یعنی وہاں پہ بیٹھے لوگ کس طرح سے جو ہے نا وہ کال لیتے ہیں کال رسیب کرتے ہیں لائیو کال لیتے ہیں واتس اپ کال لیتے ہیں وہ ہم ایک چھوٹی سی ریکارڈنگ کر کے ہم اپنے چینل کے لیے ہماری ٹیم آئے کی اس کی آپ ہمیں اجازت دیجئے تو ہم وہ بھی انشاءاللہ کرنا چاہیں گے نہیں نہیں ہم بالکل آپ کو انوائٹ کرتے ہیں آپ کسی دن ہمیں بتا کے ایک دن پہلے یا نہ بھی بتائیں تو آپ بھی سکتے ہیں کسی دن بھی کیونکہ آٹھ سے دو بجے تک لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کی بلٹنگ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے سکائپ پہ لینڈ نمبر پہ ویڈس اپ پہ ریسیب کرتے ہیں فیس ٹو فیس بات کرتے ہیں انویسٹیکیشن دیکھتے ہیں اور کیسے وہ پریسکرپشن دیتے ہیں اور کس طریقے سے پیشن کی بائنمنٹ ہوتی ہے تمام چیزیں ریکارڈ کر کے آپ پھر چینل پہ لائیو کریں گے تو پرابلی یہ اور اویرنس میں ہیلپ فل ہو بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر خالد مسعود گونزل صاحب آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا آپ نے اس سسٹم سے ہم سب کو جو ہے وہ اگاہ کیا ڈاکٹر بلکیس شبیر صاحبہ آپ کا بہت ممنون ہو آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا سلیم عمرانجہ صاحب آپ کا بہت شکریہ ناصر عباس صاحب آپ تمام آپ کا بہت شکریہ اور یقینی طور پر یہ جو سسٹم ہے ڈیولپ ہوا ہے یہ اپنی نویت کا بلکل ہی ڈیفرنٹ اس لیے میں اس کو کہوں گا کیونکہ ہمارے ہاں یہاں پر جو عمومی طور پر مسائل ہیں صحت کے ان سے نمبر دز ماہ ہونے کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ اپنا علاج جو ہے وہ دور سٹیپ کے اوپر جو ہے نا اچھے ڈاکٹر سے جا کے کروا سکے شاید وہ اگر ان کی بات کی جائے ان کی پیسو گی تو شاید سو دو سو روپے ابھی خرچنے کی جو ہے وہ اہلیہ نہیں لیکن ان کو دور سٹیپ کے اوپر ڈاکٹر خالد مسود گوندل صاحب نے ایک ایسا بہترین سسٹم جو ہے وہ ڈویلپ کر کے دے دیا ہے جس کو جتنا بھی سراحہ جائے اتنا کم ہے اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر عطا فرمائی کہ جتنے بھی احباب ہیں جو ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں جتنے بھی وہ سٹاف وہ سب تمام ڈاکٹر صاحبان پروفیسر صاحبان جتنے بھی اس عظیم کاوش کے اندر شامل ہیں ان سب کو جو ہے اللہ تعالیٰ جلائے خیر عطا فرمائے اپنے مزبان افتخارم السید کو آج ایک سپر پروگرام سے اجاز دیجئے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ